اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلالہ جلالہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کی قائبانہ مددتہ فرمائے آمین یا رب العالمین جیتا ہے ڈیر سٹوڈنٹ یہ ویڈیو ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ریسنٹلی اپنے ایم ایم ایسی کے اڈمیشن بھیجے تھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ سر فیس ویریفائی نہیں ہو پا رہی تو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ لزیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس ویریفیکیشن جو ہے پروسیجر سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ فیس ویریفائی ہو چکی ہے یہ میں نے مزید سکرین کو زوم کر دیا یہاں پہ آپ لوگ جو ہے کلیئر چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ فیس ویریفائی ہو چکی ہے اب اس کا پروسیجر کیا ہے طریقہ کار کیا ہے کس طرح سے ہم لوگ گھر بیٹھے اپنی فیس ویریفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دیر سوڈنٹ آپ لوگوں نے سو سیمپل گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے ٹائپ کرنا ہے examinations.su.edu.pk سپیلنگ اچھی طرح چیک کر لیجئے گا سپیلنگ کے اندر مسٹیک نہیں ہونی چاہیے جب آپ لوگ جو ہے examinations.su.edu.pk لکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پہ سرگوہدہ یونیورسٹی کا جو ہے ایک لنک آپ لوگوں کو نظر آتا ہے جیسی آپ لوگوں کو یہ لنک نظر آتا ہے آپ لوگوں نے اس پہ جا کے کلک کرنا ہے تو dear student جیسے آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح کی انٹر فیس سکرین مل جاتا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کہا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ایمیل ایڈریس یا شناختی کار کا نمبر لکھنا ہے بغیر ڈیشز کے لکھنا ہے وہ والا آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس دینا ہے جو آپ لوگوں نے داخلہ بھیجتی وقت جو ہے پوٹ کیا تھا اور یا ایمیل ایڈریس پوٹ کیا تھا تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جا کے پوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ لوگوں نے پاسورڈ دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو next option مل جاتی ہے login کی تو آپ لوگوں نے login پہ جا کے کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ login پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس طرح کا interface screen nara جاتا ہے یہاں پہ ok پہ جا کے آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ok پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ لوگوں کے سامنے جو اس طرح کی window open ہو جاتی ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک button نظر آ رہا ہے ایک option نظر آ رہی ہے my application کی تو آپ لوگوں نے my application پہ جا کے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں جی تو dear student میں نے سکرین کو مزید زوم کر دی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں fee verify ٹھیک ہے اور اس کے سامنے جو ہے یہاں پہ لکھ ہوا آ رہا ہے click to view کہ آپ لوگوں کی جو fees ہے وہ جو ہے verify ہو چکی ہے چونکہ یہ جسٹ جو اوپر دو no no آ رہی ہیں یہ دو other جو ہے یعنی form fill کیا گئے تھے جس میں مختلف جو ہے departments کے اندر جو ہے apply کیا گیا تھا لیکن آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں نے تو اپنا ایک داخلہ send کی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکیں گے کہ یہاں پہ واضح طور پہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے fee verify message آ رہا ہوگا اگر آپ لوگ جو ہے اپنا چلان form check کرنا چاہتے تو یہاں پہ جا کے click to view پہ جیسے آپ لوگ click to view پہ جا کے check کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کا fees voucher جو ہے وہ upload ہوا پڑا ہوگا جو آپ لوگوں نے admission send کرتے وقت send کیا تھا تو dear students یہ تھی آج کی ویڈیو کہ کس طرح گھر بیٹھ کے جو ہے آپ لوگ اپنی fees verification کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں کیسے fees جو ہے verify کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آج کی update آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ helpful ہوئی ہوگی تو جن لوگ انہیں بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے humble request ہے kindly چینل کو سبسکرائب کریں like کریں share کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سرا خیال فی امالی